عام خبر دے آپ کو سابق وزیراعظم پاکستان میاں محبن نواز شریف کی اتحاد اے ویس سے آنے والی جو پرواز ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ کینسلیشن ہو گئی ہے ٹکٹ کی نواز شریف کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے اتحاد اے ویس سے لنڈن سے انہوں نے ابو دبی آنا تھا اور پھر پاکستان ان کی واپسی تھی نواز شریف اور مریم نواز نے ایک ہی ساتھ آنا تھا اور ان کی ٹکٹ جو تھی وہ بک ہو چکی تھی شام ساڑھے چھے بجے انہوں نے پاکستان لاہور ایرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا اور ابھی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ اتحاد اے ویس سے ان کی ٹکٹ جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں نواز شریف فلائٹ جو ہے اب کس فلائٹ سائیں گے یہ تو ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن کینسلیشن ہو گئی ہے نواز شریف اور مریم نواز نے پاکستان واپس آنا تھا نواز شریف اور مریم نواز کی جو فلائٹ تھی وہ کل ساڑھے چھے بجے انہوں نے لینڈ کرنا تھا ابو دبی سے پرواز وائے ٹو فور ٹری سے انہوں نے لاہور واپس آنا تھا نواز شریف اب کس فلائٹ سے واپس آئیں گے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں آیا ہے اتحاد اے ویس کی لندن سے ابو دبی جانے والی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اور نواز شریف اور مریم نواز نے جو ہے وہ کل وطن واپس آنا تھا لہور ایڈپورٹ پر لینڈ کرنا تھا اور جس پرواز کے ذریعے انہوں نے لہور ایڈپورٹ پر لینڈ کرنا تھا وہ پرواز کینسل ہو گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اتحاد اے ویس کا ٹکٹ کٹ آیا سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحب زادی نے اور روایہ ابو دبی انہوں نے پاکستان لہور ایڈپورٹ پر لینڈ کرنا تھا کل ساڑھے شام ساڑھے چھے بجے اور اب یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے فلائٹ کی کینسلیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے اب نواز شریف اور ان کی صاحب زادی مریم نواز کے اس فلائٹ سے آئیں گے اس کا باقاعدہ دور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ اتحاد اے ویس کی لندن سے ابو دابی جانے والی جو فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی ہے تو یہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس کی بوکنگز اور ٹکٹ کی کنفرمیشن مریم نواز نے خود میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی اور اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جمعہ کے روز وہ شام ساڑھے چھے بجے پاکستان لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے لیکن یہ فلائٹ اب کینسل ہو گئی ہے اتحاد اے ویس سے انہوں نے پاکستان واپس آنا تھا یہ فلائٹ آبایا ابو دابی جو ہے وہ لاہور لینڈ کرنی تھی لیکن یہ فلائٹ کی کینسل ہو چکی ہے میاں محمد نواز شریف اور ان کی صحابزادی جو ہے مریم نواز نے ای وائی ایٹین بوکنگ کر آئے تھی اور آپ کو بتائیں کہ کل صبح ابو دابی انہوں نے آنا تھا اور اس کے بعد شام کو جو ہے وہ پاکستان لینڈ کرنا تھا لیکن یہ فلائٹ کینسل ہو چکی ہے اب یہ کس فلائٹ سے آئیں گے اور کب کی ٹکٹ کٹوائی جائے گی ابھی تک اس کا کوئی باقادہ اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف جو کہ لنڈن میں اپنی بیگم کلصوب نواز کی آیادت کے لیے موجود ہیں اور ان کی ساتھ ان کی صحابزادی بھی موجود ہیں یاد رہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کے بعد نواز شریف دس سال کے لیے باموشکت قید کاٹیں گے مریم نواز سات سال کے لیے باموشکت قید کاٹیں گے اور کیپٹن اٹرائٹ سفدر کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ نیپ تیار ہے جیسے ہی یہ پاکستان میں لینڈ کریں گے نیپ جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لے گا تو آپ کو بتائیں کہ جسے فلائٹ سے کل میاں محمد نواز شریف اور ان کی صحابزادی مریم نواز نے پاکستان میں لینڈ کرنا تھا اتحاد ایرویز کی فلائٹ وہ کینسل ہو چکی ہے اور فلائٹ کی کینسلیشن بھی کنفرم ہو چکی ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز نے ای وائی ایٹین سے بوکنگ کرائی تھی اور کل سو بون نے ابودابی لینڈ کرنا تھا اور شام کو پاکستان میں لہور جو ہے انہوں نے آنا تھا اور پرواز 243 سے اتحاد ایرویز کی انہوں نے لہور لینڈ کرنا تھا لیکن اب کینسلیشن ہو چکی ہے اس فلائٹ کی ابھی تک نواز شریف کی جانب سے یا ان کے کسی ترجمان کے جانب سے یہ بات سامنے نہیں آئے کہ کینسلیشن کے بعد کوئی اور جو ہے وہ ٹکٹ کٹوائے گیا ہے پاکستان کا یا پھر نہیں لیکن ابھی یہ بہت اہم خبر ہے کہ کینسل ہو گئی ہے فلائٹ نواز شریف کی اور ٹائم یقینی طور پر ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ کل انہوں نے لہور لینڈ کرنا تھا جمعے کے روز اور دوہر میں جو ہے صبح میں انہوں نے ابودابی جانا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے لہور پاکستان لینڈ کرنا تھا اور وہی سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو جانی تھی لیکن ابھی یہ فیصلہ جو ہے یہ موقع ہو گیا ہے واپسی اب کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں آئی ہے کی ہے کہ اگر کینسلیشن ہو چکی ہے فلائٹ کی تو وہ نیکسٹ فلائٹ کون سی لیں گے تو آپ کو بتائیں کہ وطن واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ کسی حد تک موقع دکھائی دیتا ہے کیونکہ کل ان کی فلائٹ تھی انہوں نے لہور آنا تھا اور وہی سے پھر ان کی گرفتاری عمل میں آنی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کو ان کا بازارہ طور پر جو ان کو جیل لے جانے کا سلسلہ تھا اس کے لئے تیارہ بھی تیار ہے اس کے لئے سو ایلیٹ کمانڈوز جو ہیں وہ بھی تیار تھے اور مریب نواز کے لئے جو ان کی گرفتاری کے لئے وہ پندرہ رکنی ناب ٹیم بھی کل موجود ہونی تھی ہوای ایٹ دے میں لیکن ابھی جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ ہے فلائٹ کے بارے میں اور فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے تو آپ کو بتائیں کہ میا محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کی فلائٹ اتحار ایر ویس جانے والی کینسل ہو چکی ہے